اسلام علیکم دوستو گینگ ریپ کی جو گھٹنا گھٹی ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے ہر ریپ جو ہوتا ہے بھیانک ہی ہوتا ہے اور غلط ہوتا ہے لیکن یہ جو گھٹنا گھٹی ہے اس لیے زیادہ بھیانک ہے کہ لڑکی کے ساتھ چھوٹی سی لڑکی ہے ریپ کرنے کے بعد پانچ لوگوں نے اس کو ننگا چھوڑ دیا اور سی سی ٹی وی میں لڑکی صاف طور پر دیکھ رہی ہے کہ وہ سڑک پر گھر کو ننگا ہی جا رہی ہے اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں ایسی گھٹنا گھٹی ہے ہمارے یوپی کے مردباد میں اور یوگی جی جو عدیتینات ہمارے یوپی کی سی ایم ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ گنڈا گھڑ دی اور یہاں سے سب مافیاؤں کو ختم کر دیے گا یوپی سے یہ کونسی گنڈا گھڑ دی ہے یہ کونسی عزت کی بات ہے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ اتنے گھنون عمل پھر اس کے ساتھ میں اس کے کپڑے بھی اس کو نہیں دیے گئے جس کی بینہ پر وہ گھر اپنے ننگی لوٹی ہے اور لوگ راستے میں اس کو سڑک کنارے بائک سوار یا دوسری سواری سب اس کو ننگا جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایسی ویڈیو اس پر اپلوڈ نہیں کی جا سکتی آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں گھٹنا گھٹی ہے یوپی کے مردباد کی جہاں پر پانچ لوگ نے ایک یوپی کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ میں ریپ کیا اور ریپ کرنے کے بعد اس کو گھر جانے پر ننگا گھر جانے پر مجبور کیا اور اس کے بعد میں جو پولیس نے ایکشن لیا ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک شخص کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے باقی کی تلاج جاری ہے اور یہ بھی خبر آئی ہیں کہ جو ریپٹ ہیں جو یہ گنڈے ہیں یہ گھر والوں سے معاملہ دبانی کوشش کر رہے ہیں اور آپس میں سلجھانی کوشش کر رہے ہیں سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو پانچ ریپ کرنے والے لوگ ہیں جو گھنڈا گردے کرنے والے لوگ ہیں جو بھی نام لیا جائے ہیوائلت کرنے والے لوگ ہیں یہ کیا کسی عورت سے پیدا نہیں ہے یا کیا یا ان کی گھر میں ماں بہن نہیں ہیں بالکل ہے ضرور ہے لیکن کمی صرف اور صرف ماں باپوں کی بھی ہے ان کی تو ہی ہی ماں باپوں کی اس لیے کمی ہے کہ ان کو اچھی تعلیم نہیں دی اور دوسری چیز ان کی وقت پرچادی نہیں کی تو ایسی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں خیر جو چیز بھی ہے ایسے لوگوں پر ان کے اوپر سخت کاروائی بھی ہونی چاہیے اور یوگی جی جو ہمارے آئے دن یہ خبر آتی رہی تھی کہ یو پی کے اندر اتنی اچھی بیوستہ ہے اور جو گنڈا گردی ہے اور سب ختم کر دی گئی ہے ان گنڈوں کو اوپر ایسی کاروائی ہونی چاہیے کہ آگے گنڈا گردی نہیں ہو اور جو جائز طریقہ ہے جائز کاروائی ہے وہی ہونی چاہیے ایسا نہیں ہو کہ گنڈا گردی کے اندر جو لوگ شامل ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو گرفتار کر کے ان کے اوپر کاروائی ہو جائے یا دو چار کو اور شامل کر لی جائے جو ہیں ان کے اوپر سخت کاروائی ہو دوستہ آپ کی جو بھی رائے ہو اپنی رائے بھی ان گنڈوں کے بارے میں ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل ایکن گھنٹی کو ضرور دبالی جائے